اگر آپ لوگوں کو نہیں ملتے تو پھر اگلی عمل کیا ہوگا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھو سپریم کورڈ کا جو فیصل ہوگا وہ تو فائنل ہوگا ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے خانونی طریقہ یہی ہے کہ جو سپریم کورڈ فیصلہ کر دے اسی کی مطابق ہم آگے بڑھیں گے سپریم کورڈ نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم نہیں انٹائٹل کا ہمارے بڑا دکھ ہوگا لیکن ہمیں ضرور یہ ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورڈ آئین کے روح کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس پراسس کو ہمیشہ کیلئے ختم کرتے ہوئے کہ دیکھو ہمیں آپ نے بلہ نہیں دیا اور ہمیں اس سے پہلے پہلے آپ نے اسیٹی الوکیٹ کر دی کہ آپ انڈیپنڈنٹ نشانات پر الیکشن لڑے انہی سرکمسٹرسز میں ہم جیتے ہوئے تو تھے ابھی جب پارٹی جائن کیے تو ہمارا ہی رائیٹ ہے اور ہمیں ملنے چاہیے اچھا گور بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ایک خبریں آ رہی ہیں کہ نو جون کو پاکستان کا میچ ہے انڈیا کے ساتھ وی آرک میں اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی پلاننگ یہ ہے کہ وہیں اس طرح کے سلوگنز کی نہیں نہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دو پاکستان طریقہ انصاب محب وطن ہے پاکستان طریقہ انصاب محب وطن تھی اور انشاءاللہ محب وطن رہے گی اور اپنے پورے قوم کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اپنے ٹیموں کے لیے چاہے وہ نویارک میں یا کسی اور جگہ میں انڈیا کے خلاف ہو یا کسی بھی ملک کے خلاف ہو ہم اپنے قوم کے ساتھ کڑے اپنے لوگوں کے ساتھ کڑے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاب کو کوئی بھی بندہ وہاں پہ گراؤنڈ میں جا کر پاکستان کے خلاف نالے لگا میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا ہی مسئلہ کا حیث ہے گوھر صاحب پاکستان طریقہ انصاب نے ادم اعتماد کیا تھا کہ قاضی صاحب کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے مگر آج انہوں نے اس بینچ میں بیٹھ کے جو ہے کور کمیٹی میں یہ آیا تھا آپ لوگوں نے اس میں دیکھا تھا وہ کور کمیٹی کا فیصل یہی تھا کہ جو وکلہ آپ فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق ہم پوسیڈ کریں گے اور اسی کے مطابق ہم چل پڑھیں پوسیڈنگز اب ہوئی ہے ہم بہتری کی امید کرتے ہیں آپ قاضی صاحب پر اعتماد کرتے ہیں دیکھو انصاب ہونا چاہیے جی بالکل ججز صاحبان کو ہمیشہ سے ہر چیز سے بالاتر ہوگی چاہیے یہی وہ ہے جس کے لئے پاکستان تحریک انصاب لڑتی رہی ہے اس کا نام ہی انصاب کا ہے تحریک انصاب ہے انصاب ہوگا تو ہی معاشرہ بہتر ہوگا انصاب ہوگا تو ہی آگے ترقی ہوگا انصاب ہوگا تو ہی لوگوں کے تقدس مال اور جان محفوظ رہے گا اچھا آج کی پروسیڈنگ سے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی ریسٹوریشن کی بھی بات ہوئی جس ججز صاحبان نے کی کہ پارلی مانی پارٹی کے دور پر تسلیم کیا جائے اس بارے میں کیا وہ دیکھو ججز کی ابزرویشن بلکل صحیح اور ہم الیکشن کرا چکے ہیں الیکشن میٹر ابھی یہ تاریخ وہ بھی فکس رہے ہیں ہمیں امید تو ہے انشاءاللہ اللہ الیکشن کمیشن ریکرگنائز کریں بلکل ہمارے الیکشن کو انٹر پارٹیز الیکشن کو سر صاحب نے امید بھی نظر آرہی ہیں آپ کو کہ سپریم کورٹ سے واقع انصاف ملے گا پہلے تو دیکھو ہمیں ہمیشہ سے عدالتوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور عدلیہ کا بڑا اجیسٹ ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کہ انصاف ملے گا پہلے صرف بات ہوئی تھی ظاہر ہے کہ کوئی درخواست ادائی نہیں ہوئی لیکن اعتماد ہے چیف جیسٹس میں دیکھو ہم وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے جیسٹس میں موسیقی